ہوشیاریاں ہوشیاریاں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو زندگی میں اگر ہر چیز میں ایکزیلنس آ جائے تو پوری زندگی میں ایکزیلنس آ جائے بہترین احسن سب سے حسین زندگی بن جاتی ہے اگر ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں خوبصورتی آنا شروع جائے اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اگر آپ وہ خوبصورتی سے کھائیں گے تو شاید آپ کو اس وقت یہ لگے کہ کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا لیکن جیسے ہی ایک ایک سٹیپ آپ احسن طریقے سے کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی پوری زندگی ایکزیلنس کا مجموعہ بن جائے گی اور کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا اس کے لیے ایک ٹرک بھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین گاؤں تھی جب گھڑا اپنے سر پہ رکھتی تھی تو خاص زاویے سے زیادہ وہ چلتے ہوئے اپنے جسم کو ہلاتی نہیں ہیں وہ جب پہاڑ چڑتی ہیں تو وزن کا خیال رکھتی ہیں جب وہ اترتی ہیں تو اپنے وزن کا خیال رکھتی ہیں ہر آن ہر وقت ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے سر پر ایک گھڑا ہے کہ یہ گھڑا گرنا جائے اگر آپ وہی گھڑا اپنی زندگی میں اپنے سروں پر رکھ لیں وہ کیا گھڑا ہے کہ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مجھے میرا خدا دیکھ رہا اگر آپ کسی خاتون سے بازار میں یا کہیں دفتر میں بات کر رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میری ماں مجھے دیکھ رہی اس احساس کے ساتھ جب آپ زندگی گزاریں گے تو آپ ایک ایک چیز کو ایکسیلنٹ کرتے چلے جائیں گے اور چند دنوں کی بات ہے کہ آپ کی زندگی ایکسیلنٹ کی مراج کو پہنچ جائے گی اور اس اپٹیمی پہ آپ کو ہر وہ کامیابی مل جائے گی جو آپ چاہتے ہیں آئی ایسی پیغام کے ساتھ شروع کرتے ہیں آج کا شروع آج آپ کو پارک میں لے چلتے ہیں موسم اچھا ہے دیکھتے ہیں پارک میں کیا ہو رہا ہے پپو جلدی کرو جلدی کرنے اے کیا کر رہے ہو سارے تھے پہ پہ لگا ہے چھے رہے ہو پپو ایک تو پہلی بات جس کا نام پپو بنتا ہے ماملو پچپن تو پپو گیندی رہی ہے ماروی تھے گئی آنا چھے تھی یار کیا نکال کر رہے ہو یہاں سے سار ایسی ساڑی کو چیز ہے آج اکڑی اچھے کرنے تو نکل جانا چھے تھی کنا دے نا کوئی چوڑ ٹائپ ایکزیکٹلی مالی نہیں ہے اوہ تم مالی نہیں ہو ایسی مالی حالت بہت کمز ہو اچھا تم مالی ہو اوہ سار میں تو آنو شکلوں مالی لگنڈے ہیں یہ پارک دا مالک لگ رہے ہیں جلدی کرو جگہ اے ہی ہے نا اے ہی ہے میں تو آنو اپنا داسکنی لیا گیا ہے اوہ دہا میں ہولی 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 یہ کیا نکال رہا ہے اوہ آگئی آگئی کیا نکال رہے ہیں یہاں سے یہ تھے جہاں سے بلیک باکس ہے زورنا آج یہاں لوڑک نہیں کھاندہ زورنا اللہ دی کس میں نکڑایا ہے آجو آجو بیگم اتب سامنے بینچ سے چل کے بیٹھ دے ہیں ہاں جی ہاں جی چلتی کار بس چھاڑ دے ایتھے یار اکنی محنت کر کے تمہیں نکالا تھا پھر دفنا دیا اس کو اس سارے چپ گھر جو گو آگیا پندہ ہائے 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 کیوں رہے بھائی پارک دے پارک دے کیوں دار آمی ہوں دہ اے پارک دے والد صاحب دفنا رہے ہو یار تسی بھی شاہن لگے والد صاحب دے کول کرن لگے ہو کولا تے یہی چادر ہوتی اب بھائی دے بیٹھتے کول ہون لگے چک کبر اے نہیں کھو نہیں واہ بھائی دے کیمہ کر دفنا آئے حقا پائزان تسی پھر دے جانو تسی پھر آج اچھا حقا حقا پائزان اپنے جانوارہ ترین نہیں حقا اچھا جو آجا جو آجا حقا اچھا جو نیا اچھا جنا ٹھو سمجھ نہیں رہے تو اڈے دونے دے بہنواری نو بلایا جانو توسی ریلیکس کرو چوتے لا کے سائٹے کر دو توسی تیندر نانا ہے تھے کہ توسی اے جگجلی کینٹے ہیں تھے صاحب نا دندرے جکی جاتی بھی نالی ہے باالے ہو جکیتی ہو چلو اپنا کام کرو چلو پارک کام کرو تا دیکار بیٹھے پارک کا ساتھ اے پارک ایتھے فیملی آری میری سر پارک چانا جائی دا ہے بچے ہیں فرانات رانا جائی دا بندہ پارک چے بھوے دو کمنٹ باہتر نکل جاوے کیونکہ حالات اچھے نہیں ہے گے مٹھی دیاں تیریاناں تیریاناں باہتر کی کرنا ہوتھوے تھوں توسی پر جاؤ شاپجا پڑا بچے آرہے ہیں ایتھے پکنک ٹائپ اچھے که دنا بیس کار رہے ہو آج تسی میننو کیا سی کے تیرنال میں کوالٹی ٹائم سپینڈ کرنا ہوں آرے واہ 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 میں پانچنے گر تسی اچھے چنے کھانے باہر نکلو کو ناڑی ہوئی ہوئی تاسے نانتے بہترین چلے ایدھر بلکل ناڑی دیکھ کے آؤ ہم پھلا کھلی دکان انکل بارش دا دسے آجوں نے آجے آہ ماشااللہ کنیک بجے تک ایوے دوکمنٹ تکروں نہیں ہے توسی چدر چکنی تھے بارش ایوے چدر چکنی تھے آہ جی ایوے سلے پدل ہے ایوے 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 اتنی بھوک لگی ہے ایوے جان جا رہی ہے بھٹی کی ایوے میری بیٹی یہ دیو میرے بیٹا ہے آیا میری تی ماشااللہ سالاللہ آئے لاؤ تو بھٹیانی کی خوشبونہ بھٹی سر کو چڑ گئی ہے سر کو بھٹی امکڑو تکھاؤ تو اڈیواز ہے دلیاندی ہے اچھا بھٹی ایلے اببا جی ایلے میں آپ کو دلت سے ایرام کرم بھٹی اچھا ایک لیک پیس کا اوپرہ ہی صادرہ لگپیس تو میں نے کھا نہیں وہ میری فیوریٹ ہے سوری اچھا تھکیا جا لگپیس ہے گا دیوازی کوٹ دیئے یہ پارک میں چکیتے بھٹی روم ہے گا جی دیفنیٹلی ہوگا جی بالکل ایلے کھوڑا تا چاہیدہ پر میں پتہ نہیں جا درخت تو کافی ہے آپ ہے جی ککا پوٹے میں لے جا بیٹا پبتے میں نے بڑی مددہ دارا ہے پبتے میں بہت مسائلے پائے سے آجی وکاکا تُو لے جا پتہ میں نے بہت ماشاء یقین کار دل کر دیرے ہاتھ چوملا بہت عالی بریانی آج آج پبتے میں کیا پبتے میں نے مائے بیٹا میں نے آجی بابا جی پچے میں نے اس کی ما بہت دی용 ہروں میں آج پچے بابا جا آج 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 میرا بیٹا آج ابا جی اس کے اوپر بریانی کے اوپر میں نے دال کا تڑکا بھی لگایا تھا ہاں یہ اینا ہے کہ یہاں کاربیگیں کھانے بہت مزا ہونا ہی تھا ایتا ندیدیاں نگران دیکھنے دے لوگتا یقین کرو کہ میں بھی زندگی پہلی یہ رکھا تھا پہ بریانی دے دال کا تڑکا اپاہ یہاں نے تسی اے مینکے پکائی ہے میں کوالڈرنگ کا آئے اپسے تیرے دادے دے ہاتھ چسگی دادا ابو دادابو کھائے لبو کچھے چلے گئے دادابو اببا جی یرتا ڈینال دادا بھی سکا دادابو 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 پانگی پاندے آئے میرا باگ چوہ ہے تُسی بھی دیکھو بزرگ آدمی نہیں پتہ لگتا اٹھو بچے گئے دیکھ رہے بچے دیکھ رہے بچے نلائک جی اندھری آپ اٹھو سے آنے اتھی لبو نو دادابو 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 اچھے اببا نہیں لابری انا نے نا بلیک ان بیڈ فیلم بنا لئی ہے اببا جی اببا جی کتھ رو دادابو اببو دادا اببو اببو خونگا اچھے 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 دادابو دادابو نا دادا بو آخر نکل ہی آئی نا تمہارے چنگل سے میرا چنگل کا راگی آخواہ کرنے لگے تھے دادا بو کو نای جناب میں کیوں گواہ کر رہا ہے بزورکانو برکل ہونا بزورک آدمی ہو دا زینی اتوازل کنی دا میچنڈ لگا تھے کنی دا میچنڈ لگا تھے اے تون لے کے گئے ہیں میرے والد صاحب نو ہاں جی دادا بو آپ اسے جانتے ہیں نایی کک جانتا ہے اوہ جانتے ہیں ابھارے نوے چال خسہا دے نا بکڑا ہاں میں آتھروم دا پر جای رنب سے سے دے جانتے ہیں بڑا کا دolen گیا بڑا چنگھا میں سے بند ہیں بابا جی تو سے بھی دے پہن دے بھائی made جاغ چیا کنٹا پیرا دسوں دیں پر میرا بابور پہنے کیا نہیں سارے تو میرا دوست پپو ہے پیس순ی اللہ بیانی تائز ہنے بھائی بھائی آتا مرحاب جی دوسی کے اصلاح چلیں بھائی بھائی تو اسی یقین کرو بڑے ہی اچھے بچے ہو مہربانی میں نے ادھاں لگتا پی اے میری فیملی ارے واہ باہ باہ بے لکل اپنائیت جی ہوگی جدہ اندھا اببا جی نو لے آئے ہیں بیٹا اے برا لگتا پی ایسی بریانی کھا رہے ہیں تو اسی دیکھ رہے ہیں آن جی پی پانچ کمیٹے موہر ادھر کھتے ہیں ان تو زیادہ رہ نہیں گئی یار دیکھو بریانی بھی ختم ہوگی تو اسی ان جوائے بھی کر لیا جو پارک باندھوں رہا لیا یا کالو بھیک بابا اندر رہ گیا سی حرون سا وہ بندہ میر سکتا جی کون جنیا گالی کی تیز بھی الاد لو کھان دیاں وے کے پیو خوش خوندار آپ بریانی کھائیں گے آن جی پھوڑی ہے پھوڑی دے دیو آپ نے پوچھا کیوں تھا کالو بیٹا میں تو نال آیا آو بیٹا آپ بابے نے ساری گیا سکتا لیا نی بیٹھو حرون بیٹھا جی جی میں نے کوڑ رنگ پیند دا بہت چاہتا بہت چاہتا میرا سا دھل کرتا میں بارٹی ہے دنگا بارٹی ہے پیجی با تو کھا کھا ریڈی رہی ہے اپنے بچے ہیں دا صدقہ دے کوئی روپیہ پیسہ دے باجی باجی میری گال کیوں نہیں سن دی ایک اللہ دا نظام ہے اس بندے دا گانا کینا ہیٹ ہویا باجی باجی تھوڑی بریانی دے باجی باجی جیٹا تو کولا لائی پرنا انہی ساری پکاییوں نے اپنے بچے ہیں دا صدقہ دے تھوڑا جا بڑے آندا بھی دے باجی باجی تھوڑی جی بریانی دے بیٹا لائی تکار دے نو نہیں دے چل چھا بچ بیٹا دیکھ کنو ہی دے دے نہیں ماسکا خاندان تو لائکے دخاوے نا میں تیرا شگیرد ہو جائیں ایتھے ریف کاکا ساڑھی پیمنٹ پھسی ہے توں کی دو منگڑا ہے ہم تو بھولی گئے یار اس کا بھی ایک مسئلہ چل رہا ہے ایمی رانگی چھے بانگنا پایا کرو اچھے پلے پکنکتے ہیں یار تیری کیوں دسرب کرتے ہیں بلکل انگل ٹھیک ہے رہے ہیں پپو یار انہوں باہر چھڑکیا اچھا جی آجا یار ایتھے نماؤں یہ ہوئے تیرا لاکھا ہے آجا یار ہاں ہٹی ہے نا شاپر بھی باہر سوڑ دے آنا اچھا جی لو جی پپو بہت نیک آدمی ہے واقعی نہیں 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 پپو نہیں اے بچہ یقین کرو کسے اچھے ماں باپ دا بچہ آرے باہ بابا جی بوتل کاٹ پیو کیوں بیٹا وہ مونڈا خرک کسے چھڑنگے آئی ڈی شیتی نہیں آنا اب اچھے ایک مایجک ٹرک ہے ہاں پل غائب کر کے دکھاؤ ہاں یہ ہے ایلو کون بیٹا جی اندازہ لالو بیاسی غیاب کر لی دا دائی دا نہیں کسی اسی بھی اتھے غیاب کر کے گیا سا مسیبہ جی پہ گیا انگل جی اللہ تاں مٹھی تے نہ رکھو ایدھے کارنا ککا پپکل پھون ہے گا ہے گا بابا جی انہوں پھوٹ کال کر دے گال بسوں باہر ہو گیا ہاں جی انہوں ہاں جی چھاڑا ہے تیلی تُسی بوتل ہاں جی آجو پھر نال لے گے جانی پھو رہا ہاں ککا ایدھے تھوڑی بوتل پاہے تھے بائی دی جگہ تے راکھتے یار تاڑے والد دی تبھی ہے ٹھیک نہیں کار چلے ساڑے ماشاءاللہ خاندان دے بیچ نا سو سال سو سال ہمار ہے سال سال تے تُسی پارک کی بیٹھے رہے ہیں پای جان میر بانی تاڑی ایدھے پیار ایدھے تھے تاڑی ساؤں گا کی وجہ میں پارک نو ایکسی لیٹر دین لگ رہا ہے پارک تور پہے گا تے نو کی مسئلہ کی ہے کھائیں گے جی جی بالکل کھاؤں گا کھاؤں گیا آنٹی گال سننا پارکہ جانی دیر نہیں بھائی دا تُسی انہوں کار لے جو پتر کار میں چلی جانا سی انہوں لے کے نا اپنے دماد نو تائم دیتا کہ تُو ہی سانو جوائن کار مرگ تھا تے سارا کھاندہ نہیں بلائی جو تُسی پارکہ کبزہ کرن لگے ہو بیٹا میری گال سون آلو آلو یہ کیا ہوا ہے اس لے نا کھا تھوڑی تھوڑی کھانی شروع کر دی تھی کہ پچھے مک گئی ہے اچھا اگر آپ نے خزانے کا سام سنا ہوگا خزانے کا سنڈا نہیں سنا ہوگا نہیں بلکل یہ تو لگ رہا تھا آپ نیچے بیٹھ گے آپ لوٹے گا ابھی تھوڑا سا پائی جان وہ کھوتا ہندہ ہے اچھا حروس اب اپنی پیری لائن ٹھیک ہے جی تُسی تیانج بھائے گئے مطلب ہامنوال آیا اگر بھی کوالی شروع کرنے بریانی کہیں گے کہ نہیں آئیں گے غلط جواب انکل جی اگر کھلا ہی کھوا دے سوہر دے ہسی آئیں دے ہو بچہ اچھا کھلا دے ہو بچہ اگر دو در جان رہے ٹوٹل راکھ رہے اگر ایک کتنا بھی بات لے آئے ہم دنے دن دے ضرور یہ دو درجوں ہی واپس لائے جانے بریانی تو بعد ہسی اے شروع کرنا بریانی تو میرے بچے دائی کے چول موک نہیں رہا بڑے دیر ہوگی زفر نو ٹائم دیتا سے یہ زفر کا اونہ اے ہائے ساڑا ہونہ اللہ دماد اب بجے دوسروں کیوں ساڑا لیا ہے اچھی پیر میں ہونہی بجہ یہ گندا آدمی ہے عجیب سے کیسے اے سر ایک شیٹنگ میں تین دن بریانی کی کھا جاتا ہے نہیں ایردہ میں بھی نہیں ہوتا ہے بچی داری اچھا ایسے میں نے کبھی بریانی آدھی پلیٹ زیادہ نہیں کھائی اچھا میں ایڈی چھوٹی فیملی چھوٹی بھی نہیں کرنا ایک چلے گی ایک پلیٹ ایک چلے گی لیکن اے آگے وہ بھی اے نا بے پونی پلیٹ مچھاں چھے بھاج جائے اے انکل جی مینو نے شوق ہے کہ بریانی آدھی میں بس یہ دعا کرنا کہ لوگ پارکان جنا بہن اپنے کراں چھے جان اے پتر مینو یہ یقین اللہ تا کرتے کہ تیرا شوق پورا نہیں ہونا اسلام علیکم انکل اسلام علیکم انٹی لفر حاضر ہے اے اسے دفاؤ جا میں اپنی تیدہ رسطہ ترنار نہیں کرنا اسے اپنی پیلہ رسطہ ترنار کر رہی نہیں تو ساڈلی تا سی تیرے لیم مار گئے میں صرف اپنی بھائی کی بات مانوں گی دفاؤ جا ادھر سے میں نے کہا کیا کس 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 ہم نے لوگ پارک میں چاہے تیان نا بابالی باتھروم دا کس نے دروازہ کھڑکایا میں اندروں کھنگیاں تے بارکنڈی لا گیا اہہہہہہہہہہ وہ تُس ہی سو اہ 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 تیرا پیجے ماں اہہہہہہہ اس کے بات ٹھنگahaha دادابو میں زفر تو اٹھا ہونڈا دماڈہ تسہاں اہہہہہہہہہہہ لاؤ بزرگو تُس ہیے تھے بیٹھ کے کولڈ ڈرنگ پیو پہ میں انویں چھت کے آنا پہ آکے تا ہر لے جاننا آہہہہہہہہہہہہہ انکلża یہ بیٹھا ماریاں ملتا ہے جو ملتا ہے چلی اٹھا بار انگل آپ نہیں بہترین اے بیرے میں بہترین نہیں بہترین بجی آپ نے مرے اٹھ رشتے چھوڑ دیا انگل آپ نے اٹھ رشتے چھڑ دیتے ہیں چاڑی میرے بانی ایک جگہ بھی چھڑ دیا بے ٹھے اٹھ ہوڑ دینے ایک جگہ نہیں چھڑ دیا اب مجھے کون جہدی کرے گا نا میرے اب پوتھر دیل چھوٹا نا کر اللہ ٹھلوے کا رشتہ تیری بہن میں تمہیں چاند سلرکہ ڈونڈ کے لاؤں گا مہن دونے گلدساں جو میرا دل گواہی دندہ ہم اہا بچہ کرے گا شاتھی ہاں ہاں وہ میں کسی اور کام آیاں پاہنے ہاں تو گا کہ گلدساں پتہ ہاں جی تو دے پیو نے آج تک ہیرا پہچانن چا کدھی غلطی نکی ہاں اچھا آپ نے شادی خود کی تھی جی جی اتنا جوہری نہیں ہے اچھا اسلے میرے کو اے علم نہیں سی میں انہوں منا کیتا سی ہو تو میری نظر ٹھیک تھی پتہ میں ایک گلدساں کر لئی ہے کہ میری بچی دنال اے بچہ شادی کرے گا ہاں اے انکل پتہ ساڑھے تو اچھا رشتہ تنو کوئی نہیں دے سکتا لو جی پھر میرے لو ہاں ہی سمجھو تُسی اٹھو ذرا تیاریاں شیاریاں کرو جا اور کھا کھا چھے سو بندہ پانچ سو بندہ ہجار بندہ براڈا نہ لیا میں ویلکم کم آنا میں اٹھ سو بھی لائے مانگا تُسھی اٹھو دا سائی بھی اون صاحب اٹھاتا چنگا ہے جی 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 پپو نو نالے اٹھاتا میں آتا بیٹھے جائے اتر جہے اچھے تری کوئی ڈیمانڈ ہے او میری یہ بہت ڈیمانڈ آنے بس تُسھی جا کے خرید دو فروگ تو کرو اٹھو تاڑی میرے بانی اچھا کھا کھا گلیا پی حکمہر اسی جڑانا موجل لہنا ہے تُسی کس نہ لے ایسا کھا دے حکمہر دے دو اٹھے بیٹھے ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں میں جائے گا بھی ملتے ہیں بریک کے بعد آو جی بابا جی تانو لہا چلا نئی بوتھر ایس دفعہ تو لیٹ ہو گئے گیس کا تو میں نے سنا تھا لیکن یہ بجلی مجھے نہیں سمجھ میں گیا وہ گانا نہیں سنیا تو بجلی بھری ہے میرے انگر وہ اس کو چھولے گا وہ جل چل گوٹ کو چھوے گا اسے بل لے آئے گا آگا صاحب کے اندر سے جو گیس نکلے گی نا وہ تیس سال تک چلتی رہی تو کر کرو تو ہی بھی دویاں دویاں کھا کے گٹھایا پندرہ غزال تو اڈے اندر بھی ویلکم بیک ناظرین اچھے جی اب کون سا اب مشاہ اللہ سیگمنٹ اتنے کر چکے ہیں ہم لوگ بابا کہ کسی سیگمنٹ کی باری ہی نہیں آتی دو بریک اللہ مکاو آج بریک کا سیگمنٹ کر لیتے ہیں نہیں نہیں اب ایسی بات بھی نہ کریں آپ پھر کیا کریں تم بتا دو کیا کریں حیرون صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ حیرت کدا کریں آئے حیرت زدہ کریں آئے کیسا ڈریس بھائی پٹھانا دا پٹھانا دا یار باز آئے گا میں چاہتی ہوں کہ آج سب حیرت زدہ ہو جائیں ویسے اگر حیرت کدا کرنا ہے تو میں اتفاق کی بات ہے جی کہ کل میں ایک کتاب خانے گیا اور وہاں سے کچھ کتابیں لکھا رہا ہے واو تو اس میں ہیومن باڈی کے بارے میں جب میں نے پڑا تو میں نے کہا یار یہ تو پورا حیرت کدا ہے بتایے نا سر تو انہوں سے لائبریری جو کتاب بھی ہیومن باڈی تھی لگتا ہے میں آپ کو کلیر کر دیتا ہوں بات انسانی جسم کس طرح چلتا ہے واہ اندر سے کچھ باتیں پڑھ کے میں بہت حیران ہوا جو میرے لئے بلکل نہیں باتیں تھی واو اور میں نے کہا اگر میرے لئے نہیں باتیں تو ان کو ہائیں یہ آپ مجھے ٹانڈ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں دیز حیرت کدا دیشنا سانوجہ حل جی دیکھیں جب حیرت کدا سیگمنٹ چل رہا ہوتا ہے پلیز کوئی انٹرپٹ مت کریں کیا کہہ رہی تھی آپ اب جا کے میں نے یہ ڈسکور کیا کہ انسان کا جو جسم ہے وہ اس کے اندر ایسی فیکٹریاں اور انڈسٹرییاں لگی ہوئی ہیں جو مختلف کیمیکلز بنا رہی ہیں بجلی بھی بن رہی ہے گیس بھی بن رہی ہے بس سر اے انسانی جسم سے دو چیزیں کر لے بجلی اور گیس میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو اگلا آئی ایم اف پروگرام آرہا ہے یہ آپ کے اندر سے گیس بجلی نکال لیں گے آپ فکر نہ کریں گیس کا تو میں نے سنا تھا لیکن یہ بجلی مجھے نہیں سمجھ وہ گانا نہیں سوڑیا تو بجلی بھری ہے میرے انگلے وہ اس کو چھولے گا وہ جل چھولے گا وہ اس کو چھولے گا اسے بلے آئے گا آگا صاحب کے اندر سے جو گیس نکال لے گی نا وہ تیس سال تک چلتی رہی ہے تو کر کرو تو ہی بھی دوئین دوئین کھا کے گٹھایا پندرہ کھال تو اٹھے اندر بھی تو لے کے چھوٹی 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 ڈیاں کر کے پھرتے آپ ساند کے محلے میں جا کے پوچھیں آگا ماجد کس کو نہیں پتا ہوگا آگا سو ہی کہیں گے تب پتا لے گا سلیم البلے جو گیس دے لے گی دو گروٹیاں پکڑیاں فی اگلے بھی نہیں اور کسی دا سرے نا سرے تیرا تے سار جے اور سلیم صاحب اڈے کمزور نے اپڑے جسم دی بجلی چو کرنٹ پائے گیا حارم صاحب ان باتوں میں حیرت قدہ کہا چلا گیا حیرت قدہ تو وڑ گیا بہت تیز آزی فیکٹریاں بھی ہیں اور اس کے علاوہ انڈسٹریز بھی بنی ہوئی ہیں پروڈیوز بھی کرتی ہیں گیس بھی ہے پانی بھی ہیں تو مونے کام دلوانے ہوتے چاہتے ہیں آپ یہ اندازہ کریں کہ آپ کے اندر جو ایک دل ہے جو پمپ کرتا آپ کے بلڈ کو تو ہیومن ہارٹ میں نے جب پڑا کہ ہر مہینے ایک انسان کا جو دل ہے وہ اٹھتیس ہزار لیٹر والے ساڑھے پانچ ٹینکر مہینے میں آپ کا ہارٹ جو ہے وہ پمپ کرتا ہے واہ 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 اچھا اور مزے کی بات ہے کہ آپ کے دل کو نہ زنگ لگ رہا ہے نہ وہ تھک رہا ہے نہ اس سے کچھ آپ دیکھئے بلڈ ہے نا اور بلڈ میں آئرن بھی ہے بالکل ہے آئرن سے بھی اس کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کے میدے کے اندر جو ایسڈ ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ اگر آپ اس کو کسی چیز میں رکھیں لوہا ڈالیں تو وہ لوہے کو بھی پکلا دے گا واہ واہ ایک ایسی لیئر چلتی ہے اس کے ساتھ شہروں طرف جو اس کو ٹچ نہیں کرنے دیتی واہ واہ تو وہ اتنا خطرناک کیمیکل بھی آپ کے اندر ہے اور مزے کی بات جو ویسل سسٹم ہے آپ کا سارا یہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار کلومیٹر لمبا ہے واہ واہ یعنی کہ یہ پوری وینز دنیا کے گرد چار چکر لگا سکتا ہے ایک آدمی کے اندر اتنی بلڈ کی سپلائے کی ویسلز ہیں وہ آدمی تو مرنی جائے گا دل نہیں تھکتا جی لیکن دماغ تو تھکتا ہے نا اچھا آپ کا جو دماغ تھکتا ہے نا وہ پتہ کب تھکتا ہے جب ساٹھ ہزار سے زیادہ سوچیں ایک دن میں آتی ہیں اوہ اوہ تو یہ تو سر مہینہ مہینہ فریشی رہتی ہے ایدہ دماغ ہو تو تھکتا ہے جب کوئی اچھی گل سوچ دی ایک اچھی چیز سوچیں نا تیندرو آواز آن دی یہ سہولت آپ کے دماغ ساٹھ ہزار سوچیں عام دماغ میں آتی ہیں لیکن آپ کو آج ایک ٹرک بھی بتاتا ہوں اوور تھنکرز کے لیے خاص طور پر لیز مجھے کہ آپ جب سوچتے ہیں نا کسی لینگویج میں سوچتے ہیں اپنے دماغ میں تھوڑی سی اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی اپنے دماغ میں اپنی زبان بولنا بند کر دیں آپ کی سوچیں تھم جائیں گے آپ کو بہت سکون ملے گا کیونکہ آپ جب سوچتے ہیں تو کوئی نہ کوئی جملہ ہوتا ہے اور وہ جملہ آپ کی اپنی زبان میں ہوتا ایسا ہی ہوتا ہے آپ پھر زبان بند رکھا کریں آپ دماغ میں بہت کیمرہ لے رہی ہیں ابھی تک دنیا میں جی شاہد ہی کوئی ایسی لیباٹری ہو جو اتنے ریڈ بلڈ سیلز زندہ بلڈ سیلز نکال سکے بارہ کروڑ کے قریب ہر منٹ میں جو پارٹیکلز ہیں اوپر سے سکن گر رہی ہے آپ کی آپ کبھی غور کریں کہ گھر میں اگر کوئی کالے رنگ کا شیشے کا فرنیچر ہو تو اس پہ ایک سفید سی گھرد آئی ہوتی ہے آج دل گل آتی ہے آتی ہے؟ وہ آپ کی اپنی سکن اتری ہوتی ہے ہاں؟ ایدر سے پھر بینا ہی کر رکھو ہے اور مزے کی بات آپ کو پتا ہے کہ آپ کے اندر جو اجزاء ہیں جن اجزاء سے آپ بنے ہیں جی جی اس میں پچاس فیصد کیا ہے صرف پانی وہ گانا بھی اسی سے انہوں نے والنین لی ہے کیا؟ آئی دل ہے پانی پانی دل کرا خاجہ سرادہ ناشتہ کر رہا ہے پانی 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 چالی بھائی کہ دادا وہ فات ہوئے انہوں نے کہا یار وی فیصد ہی دادا مری ہے باقی پانی اسی آغا صاحب آپ کے حوالے سے میں نے یہ پڑھا کہ انسان کی جو خوراک کی نالی ہے اگر اس کو کھول کے پھیلائے جائے تو وہ تیس فٹ لمبی ہے یہ دی پھر میری زیادہ ہوئے گا آغا صاحب نے خوراک دی نالی نہیں نالا ہے بڑھا بلکہ حکومت نے پالسفائی دا اعلان کرتا یہ دے بندے پالسفائی کر رہے ہیں وہ تھا کہ کہ پالسفائی نہیں یار انکالسفائی دانش بھائی کی خوراک کی نالی میں بھی موچے ہیں تجھے پتا تھا یہ یار سر جو فیلو میں ڈائلیک بولتے تو میں گندی نالی کا کیڑا ہوں ہاں وہ وہ نہیں کہنے گے تم بلکل سکرین دیکھ گے نا بیٹھا میں عوام سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا واقعی ہم حیرت قدہ ہی دیکھ رہے ہیں اچھا نہیں بات یہ ہے سیاڑے پہلے راب پوچھ دیکھیں ناڑیو ناڑی ٹوری آجا اگو گبے آتو جی پھر ناڑیو اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ایک سپینش آدمی ہے منیل اس آدمی نے اپنے دماغ میں یہاں اور اس طرف سر کے اوپر دو ایکسٹرا کان لگوائے ہیں ہاں ہاں کیوں وہ اس کے دماغ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور وہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ جیسے بلی کے کان ہیں اچھلی وہ کانوں کا کام نہیں کرتے ہیں ہاں وہ اس کو تیمپریچر ہیومیڈی ایر پریشر بارش ہونے والی ہے یا نہیں پورا جو ویدر فاکاست ہے پورا جو ریڈار ہی لویا ہے ہاں ہاں ثرمامیٹر لائی پردہ ہوتے اس نے اس نے اس نے موبائل پہ انٹرنیٹ کے بارے میں نہیں سنا ہاں ہاں ہارون صاحب ہارون صاحب یہ لگوانے کا خرچہ بتائیں کتنا ہے کیوں کیوں اے نہیں ہوتے لو آنے نا دھلیہ لگا آنالی پوٹتا رہنگا سر میں نے بھی لگوانے ہیں وہ پاغلے دماغ تے لگ دے نے وہ اندر دماغ سے کنیکٹ ہوتے ہیں نا تو پہلے تو خرچہ پتا کریں دماغ لگوانے ایسے لگوانے ہوگی نا تو وہ بار بار ہلتے رہیں گئی وہ جو منیل صاحب ہیں اچھا ایسے لوگوں کو نہیں کہتے ہیں سائبارگ آدھا انسان آدھی مشین ایک صاحب ہیں جو امریکہ میں بھی رہتے ہیں ایسے آریش ہیں ان صاحب نے کیونکہ وہ بچپن سے کلر بلائنڈ تھے انہیں رنگ نظر نہیں آتے تھے تو انہوں نے اپنے دماغ میں کیمرہ لگوا رکھا ہے اس کیمرے کی تار ان کے یہاں ٹیمپل سے سمجھ لیں یہاں کراؤن سے نگلتی ہے اور یوں آگے آتی ہے اور یہاں کیمرہ لگا ہے ان کی واہ اور وہ اس کیمرے سے وہ کیمرہ کیونکہ کلرز دیکھتا ہے تو وہ ان کے دماغ کو کلرز نہیں دکھاتا وہ ہر کلر کا ایک الگ ساؤنڈ بجاتا ہے وہ صاحب ہر وقت اپنے دماغ میں میوزک سنتے رہتے ہیں واہ اور وہ کی سے کی سے بتا سکتے ہیں یہ کونسا کلر ہے واہ ہر کلر کی ایک ڈیفرنٹ کی ہے نہیں تو وہ گنگے ہیں کیا بول کے بتا دے ریڈ ہے یلو ہے گرین ہے اس کو بتا دے کون بتا دے نہیں وہ بلائنڈ ہے کلر بلائنڈ ہے اچھا وہ اپنے آپ کو یہ بتا دے اچھا 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 وہ کیمرہ جو ہے وہ بیٹری سے چلتا ہے کے بجلی سے یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا وہ سولر انرجی کے ساتھ چارج ہوتا ہے رات کو سولر پر چلتا ہے انرجی سے چلتا ہے اپنی بیٹری کی دن میں سورج سے پھر ری چارج ہو جاتا ہے اور وہ وای فائے سے کنیکٹڈ ہوتا ان کی ڈیوائیس کے ساتھ بھی اور اب آپ کان لگوا سکتی ہیں ملائکہ کہتی ہے کہ وہ بندہ مجھے مل سکتا ہے میں نے ریلز بنوانی ہے منیل صاحب ہے یہ شایری بھی تو بہت اچھی کرتا ہے منیل نے حضی صاحب کی بات کرتا ہے منیل اور ہے یہ سپینیش ہے یہ دوسرا جس کی میں بات کر رہا ہوں ان کا نام ہے نیل ہاربنسن نیل ہاربنسن یہ چاند پر جانے والے پہلے شخص اور نیل آمسٹرونگ تھے باب یار اچھا انگرید بہت رلے ملے ہیں اچھا لگتا آپ کو ایسی ہی ہوگا لیکن واو واو اچھا لگتا ہے مطلب لگتا کہ شوچ نا اسی کو لادلا جائے کتا اے ایمی سارے دے پیرا دینا دیکھیں ابھی تو یہ کچھ باتیں ہوئی نا باقی تو آپ نے کرنے نہیں دیں اللہ تعالی نے کس طرح سے ایک نظام اندر بنایا ہے اور آپ کو پتا ہے جو جسم کی ساری انسٹرکشن ہے نا جب بچا پیدا ہوتا ہے جب وہ بن رہا ہوتا ہے تو ساری انسٹرکشن کہ اس کا رنگ کیسا ہوگا اس کا چہرہ کیسا ہوگا اس کے نئے نقش کیسے ہوں گے وہ ڈی این اے کے اندر لکھا ہوا ہے ڈی این اے اتنی چھوٹی چیز ہے کہ پچیس کروڑ عوام کے سب کے اگر آپ ڈی این اے کٹھے کر لیں تو وہ ایک سوئی کے ٹپ کے اوپر پورے آ سکتا ہے کیا بات ہے ایک انسان کا جو ڈی این اے ہے وہ تقریباً ساڑھے چھے فٹ لمبا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی نے تیہ کر کے اتنا چھوٹا بنا کے اتنے ٹائنی انداز میں رکھا ہوتا اور اس میں آپ کی ساری انسٹرکشن ہوتی ہے کیا بات نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ ہم سب کا ڈی این اے ایک جیسا ہے زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ کا فرق ہے جس سے کتنا فرق آ جاتا ہے ہم سب اور مجھے انور مسود صاحب کی وہ یاد آگئی نظم اس پر بڑی خوبصورت نظم انہیں لکھی ہے اگر وہ سمجھ آ جائے تو انسان اللہ کا بڑا شکر بھی ادا کرے اور اس کی سنائی پر عشق بھی کرے وہ کہتے ہیں ناک جے متھے ہوتے ہوندہ آہاں کان جے تو ہوندے پچھے ہوندے ہوئے ہوئے موڑے ہوتے اکھا ہوندیاں وکی ویچک پوشل ہوندی گوڑے دی تھاں پسلی ہوندی پسلی دی تھاں گوڑا ہوندہ بندہ کڈا کوجا ہوندہ واہ 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 بہت عالی بہت عالی شکر اللہ تعیید آ کرنا چاہیدہ کہ اللہ نے سب کچھ ترتیب وائز لکھتے ہیں مرزا صاحب کی خوراک کی نالی پہ ایڈا کو کم نکا ہوندہ ایڈا کو کم نکا ہوندہ آگے لکھتے ہیں کہ صدقے جائیے سونے رب دے جس نے خاص کرم فرمایا مٹی دے اس باوے تائیں کی ڈا سورت مند بنایا باہ 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 سبحان اللہ تعالی بلا کا شکر ادا کرنا چاہیے مرزا صاحب کی خوراک کی نالی پہ کیمے والا پانی لگا اور سچی مچی کہ میں انتے بدنام کیتا ہے نا جی جی ایتھے بندے بیٹھے ہیں انہوں کو قسم چکے ایڈا خوراک زیادہ یہ میری قسم سارے انہوں نے ناشتہ میں دیکھا ہے میں زلزام لارہنے ایک روٹی رات دی آٹھ سویر آلیاں ناظرین وقت تو ایک چھوٹے سے بریک ہے کہیں میں جائے گا ابھی ملتے ہیں بریک کے بعد سارے نے انہوں کو پانی پا لیا کہ اس سے کیمے جنگلے دن تکھ ملنگا پان گیا جی جنہوں نے کیمہ پکایا نا جی نال دے نے انہوں نے کنٹا کھڑکا کے کہا موٹر بند کرو پانی سنوی چاہیتا ہے ہوشیاریاں ہوشیاریاں ویلکم بیک ناظرین اچھا جی سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں جی جی کہ سب لوگ شکریہ ادا کریں نہ صرف یہ کہ سب کے سینئر ہیں بلکہ جس طرح سے انہوں نے اتنا شاندار گجریلا بنوا کے تب کے گھروں میں بھیجوایا ہے اور میں تو جی آپ کا بہت بہت آگا صاحب شکریہ ادا کرتا ہے کیا 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 کون گجریلا گجریلا ادا کرتا ہی لو جی محنتی اس گلدہ علم نہیں ہے چا میں بڑا؟ کوئی غائبانہ گجریلا میں نے سنا یہ تھا کہ گجریلا بہت اچھا ایوب مرزا صاحب بھی پکاتے ہیں کونہ؟ مرزا صاحب پائی جانو شورِ اللہ کیمہ پکاؤں دے ہیں شوربے والا کیمہ؟ پسلے دنہ جو نا دکار پکا ہے شوربے والا کیمہ اینا کیمہ جو پانی پا دیتا خبر چلنگ پر ٹی وی تے چھہتر ہزار کیوں سے کیمہ ان کے گھر سے گزرے گا سارے نے انہا کو پانی پا لیا کہ اسے کیمہ جنگلے دن تکھ ملنگا پان گیا جی دن کیمہ پکایا نا جی نال دے نے انہا تا کنڈا کھڑکا کے کہا کہ موٹر بند کرو پانی سنوی چاہیتا ہے اور سارے جو تو روٹی کھا رہے تھی نا مرزا صاحب انہا تا وڈا مونڈا پلیٹ دے میں چھوٹ رہے ویپرنا کیمہ آگے کر رہے جو تو کیمہ پانی پا رہے ہیں ایسی کیمہ تا لوگ کہہ رہے ہیں خدا آدھا باب آتھا میں نے ایک دن کیا ہے کہ مرزا صاحب بچیاں واسطے ایک چیز بندے نے زین بڑھانا چاہیتا ہے کہ بچیاں نو اچھی خوراک دے بلکل اے یونہ دے نشو نما دے گروت دے دن بلکل جان کے بچے تکڑے نہیں کرتا کہتا میں انہوں چپیڑا مارتے انہوں نے میں نو انہوں افتے پندرہ دن بعد دیتا ریزرٹ دیتا میں انہوں آگے کہن دا لے پھر تو کہن دا سینہ کہ بچے انہوں خوراک دے آج میں پھر لگے ہاں ادھا کلو کیمہ اور جس کسائی کو کیمہ لیا نا جدو انہوں نے کہا نا ادھا کلو کیمہ دیتا نا ڈیڑھ کنٹا پھٹے دے تو مال پائی آپ بتائیں جی یہ کیا واقع ہے آپ کو موقع ملنا چاہیے اصل میں میں ان کو بتا بیٹھا دانڈی دے کنارے دے بچے بٹھا کے نا دے کوٹھنے دے نال کر رہے ہیں بندورے آج کرے یار اس کو بات کرنے دے شوار بے والا کیمہ پک رہے ہیں چھوٹا موٹا اس نے اللہ پا نہیں دیا کیوں کلو کلو کھان گیا واپس نہیں آیا آج دال دیا جی کہ میں انہوں نے داس بیٹھا کے ساڑھے کیمہ پکایا اچھا کیمہ سرگڑا جائے پنجابی دا لفظہ رسمسہ 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 کہندے بیجے بندہ رولا پاڈا برکی چھوٹکی میری آتا ہو برکی چھوٹکی رسمسہ کہندے ارے نا کار میں ایمان آیا اور ہاتھیں تینوٹی نہیں تھی بڑی اس پنج پھارکے دے کیم آ لیا مت کہنے یار برکی آئندہ میں اے نہیں کہنا کہ ساڑھے الگی پکایا اگو منہ نہیں دیا کہندہ ہانڈی نا بس نلکے تھلے را کے پول ایسا اتنا زیادہ بنا لیا تھا اس وقت میں بھی کیم ہے مرزا صاحب آپ مجھے یہ بتائیں اس میں ادرگ ڈالا تھا ادرگ ڈالا صاحب اچھا آپ کو پتہ ہے کہ ادرگ کا ایک سواد بھی ہوتا ہے جی جی ہاں بھائی واہ بھائی واہ حالانکہ اے تو مثال پٹھی کر دی تو انہوں پتہ نہیں ہندہ اور کنہ کو پانی پایا ہلاکہ ہانڈی دے بیٹھے تنیات ہے کہ دوبارہ ہو پیا یار کیسے ہو سکتا یار میں نے اس نے اتنا پانی تھا کہ کٹا دوبارہ ہو گیا کٹا ہو گیا نہیں بھی چوٹ کے کینٹ ہے ہی واہ ایجا نہ کریں ہی ارنا تکیم ہے تو بدل آئے ہیں سنے ایجا نہ کرو اچھا جی میں آرڈینس کی طرف جانا چاہوں گا بہت دور دور سے آج ہماری آڈینس آئیے اسلام علیکم علیکم السلام میں آنام بشرا اور میں جرمنی سے آئی ہوں آل اوہ جرمنی تو سی یور شو تو اپریشیٹیو یور کسٹ یور پیپا سو امیزنگ ہم لوگ اتنا دور پیٹھ کے آپ کی نظروں سے ہم پاکستان دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ تینکیو بری مچ آپ نے ہمارا مان بڑھایا آکے اور یہ بات کر کے آپ صرف اس شو کے لئے آئی ہیں اور اگر ای اور لئے آپ کیونکنگوamsے جریمنی جی کہا جیipe ہوجات لگو آپ کیا زیر آی세요 جنبیہ سے ٹھائے بہترکے ملك ساتھ masters مہ بہتر ہمیں سے پیکوٹ وہای رکی اگر رکھیام places پیكک پیب پی کک پیس کردائی پی reef اگر میں نے دانش پھائی کو کہنا کہ آپ کے موپے بہت بال ہے تو میں کیا کہوں گے جرمنز اس طرح کے باتے ہیں بہت شکریہ نیکسی اسلام علیکم میرے نام فررخ ہے اور میں اور میری وائف کالیفورنیا سے آپ کا شو ویزٹ کرنے کے لی آئے ہیں بہت شکریہ پہلے تمہارے کامنٹ ہے آپ کے شو کے بارے میں آپ اور آپ کی انٹائر ٹیم اوہ آئی تنک دے پٹ آڈ بہت شو کیا بہت بہت شکریہ اور خاص طور پہ آگا ماجد اور شلیم ال بلا وسیم اکرم اور وکار یونسی آرے واہ آپ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ شو کے ہوسٹ نہیں ہیں آپ ایک لیڈر ہیں وہ لیڈر جس میں کوئی ایگو نہیں ہے اور these are true sentiments thank you very much sir بہت بہت چکے دو اشارہ ہیں وہ میں آپ سے ایک آج کل کے حالات کے مناسبت سے وہ یہ ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے اور دوسرا آپ کی جو اردو لینگویج پہ جو آپ کی کمینڈ ہے وہ ایک سوڑا میں نے ایڈٹ کیا ایک شیئر کو کہ ریکھتا کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب دیکھتا کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں اگلے زمانے میں کہ حرون بیسہ اللہ بات ہے ویری ہملیگو اور میں بلکل اپنے آپ کو اللہ کہے کہ میں ایسا ہی ہو جاؤں جیسا آپ سوچ رہے ہیں thank you very much sir really honored sir thank you آغا صاحب بکار یونس ہے وسیمرک anos اتنے ڈیڈیکیٹیٹن ہیں کہ پچھ کیسے پہوٹ سر پہ بنا لی ہویا ہے با با اورے ہو جائے بولر کو لو نا گیند نو دھوکو ہی نہیں لگتا زارہ دے مچان جندا جی نیکس 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 اسلام علیکم سر والیکم اسلام میں ڈاکٹر مساور حسین سر جی سر آپ کا شو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور سر تھوڑی بہت مجھے چینیز بھی آتی ہے اچھا سر آپ کے لئے ایک لائن چینیز میں چینیز میں پھنگیو آئی نی توڑا پھنگیو ریچلی ہاں ہاں وہ آئی نی توڑا پھنگیو لیکن آپ یہ بہتر ہے لیکن آپ نا 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 سیر میں آیا تھا وہ کہہ رہنے کہ اے سیڈ تے بیٹھ کے چوٹ بولنا سخت اس لائن کا مطلب بتائی گا سر میں نے کہا کہ آپ بہت خوبصورت انسان ہیں آپ کی ٹیم ایک گلدستہ ہے واو یہ ہی میں سمجھی تھی بہت خوبصورت بہت خوبصورت آپ سے سر مجھے ایک اپنین چاہیے تھی سر میں نے ابراود سے کیا ہے سر ہمارے بہت سارے دوست وہاں رہ گئے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ آپ نہ جائیں لیکن سر ہم نے حمد کی ہم آگئے لیکن سر واقع ہمیں کچھ عرصہ یہاں کام کرنے کے بعد اور آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم نے شاید غلط کر دیا ٹھیک ہے آپ سر اس بارے میں ہمیں کیا کہیں گے کہ ہمیں یہاں رکنا چاہیے یہاں ہمیں باہر چلے جانا چاہیے اس میں میں آپ کو یہ گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کو بڑی پرگماتک سوچ رکھنی چاہیے جو لوگ باہر جاتے ہیں مجھے ان پر کوئی اعتراض نہیں بلکہ میں خوش ہوتا ہوں کہ چلیں ہمیں باہر سے ڈالرز بھیجیں گے ہمیں ضرورت ہے باہر سے کما کے بھیجیں گے ہاں تو ہم ایک جیب سے نکالتے ہیں دوسری میں ڈال لیتے ہیں پیسے باہر سے پیسہ آئے گا تو ملک ترقی کرے گا یہ بہت اچھی بات ہے but on the other side اگر hopeless ہو کے باہر جانا ہے تو اس کے لئے میری گزارش یہ ہے کہ یہ تمام وہ لوگ ہیں جو ناومید ہو کے جا رہے ہیں جنہوں نے کبھی تاریخ پڑھی ہی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات انہیں کاروبار کا پیسہ کمانے کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے انہیں معیشت کا علم ہی نہیں ہے جہاں پر پیٹرول یا کسی بھی چیز کی قیمت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرتا ہے مجھے ملک سے باہر جانا ہے تو انہیں وہاں جا کے احساس ہوگا وہ یہاں سے بھی زیادہ مہنگا ہے پہلی بات آپ نے جب بھی اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے مجھے پتا ہے ساری دنیا نے آگے معیشت رکھنی اپنی کامیابی کو ہم معیشت سے دیکھتے ہیں ہپلیس ہو کے جا رہے ہیں تو آپ کو دنیا کے بڑے بڑے معیشت دان یہ بتائیں گے کہ بھائی ایسی ایکانومی ڈھونڈو جو بھی سیچوریٹڈ نہیں ہیں جس میں آزادی ہے جس میں تمہارے پاس بہت سی اپرچونٹیز ہیں جہاں پہ تم نیا کام بہت کم پیسوں میں بھی سٹارٹ کر سکتے ہو جہاں پہ تم جب اوپر آوگے تو رنگ اور نسل کی بنیاد پر تمہیں پیچھے نہیں دھکیلا جائے گا دنیا میں ایسی ایکانومی ڈھونڈو وہاں جا کر انویسٹ کرو میں آپ کو ایک چھوڑا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ آج سے دو دہائی پہلے مجھے لگا کہ اب یہاں پر انڈسٹری نہیں چل سکتی کیونکہ حکومت کوئی ساتھ نہیں دے رہی تو میں نے سوچا کہ اس کو میں ریپ اپ کر دوں انڈسٹری کو مجھے میرے ایک استاد نے ایک بات بتائی انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو وہ ساری انڈسٹری اگر سری لنکا جا رہی ہے تو پاکستان میں ایک انڈسٹری بھی نہیں رہے گی میں نے کہا نہیں جی ایسا تو نہیں ہوگا انہوں نے کہا ایک تو رہے گی وہ پیسہ کمائے گی میں نے کہا جی بالکل انہوں نے کہا وہ تمہاری کیوں نہیں ہو سکتی وہ تم کیوں نہیں ہو سکتے تو اگر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے ایکسل کرنا ہے ایک تو شب و روز گزارنے ہیں کہ بس پیسے آگئے ہفتہ گزارنے ہیں باہر لوگ رہتے ہیں تو اگر آپ بات کریں گے آپ کو پہچے لے گا وہ ڈے ٹو ڈے زندگیاں گزار رہے ہیں یہاں سے کمائے اور ایک مشین کے پرزے کی طرح چل رہے ہیں اگر آپ کو واقعی ایکسل کرنا ہے تو آپ کو پاکستان جیسی ایکانومی ڈھونڈنی پڑے گی اور جب آپ ڈھونڈیں گے تو پاکستان میں پچیس کروڑ کے قریب لوگ رہ رہے ہیں اس سے بڑی مارکٹ نہیں ہے اور آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا دو چیزیں عدل یعنی آپ کوئی برائی کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے نہیں دی جا رہی باہر عدل ہے پولیس پکڑ لیتی ہے عدل ہے لیکن ایمان نہیں ہے یہاں پہ تو پرچی پہ دس لاکھ لکھ کے دیتے ہیں بھائی وہ کیش ہوتا ہے پورے کراچی میں پورے لاہور میں آپ بڑی مارکٹس میں چلے جائیں ہاتھ سے لکھ کے دیتے ہیں دو کروڑ تو وہ سمجھ لیں کہ مل گئے آپ کو وہ ہاتھ کا لکھاوا چیک ہے یہ ایمان ہے یہاں پہ آج بھی ایمان ہے صرف آپ نے خود دیکھنا ہے کہ آپ کے اندر اتنا ایمان ہے کہ آپ کی پرسنل کنوکشن اتنی سٹرونگ ہے کہ میں صحیح جگہ ہوں اللہ نے کسی وجہ سے مجھے یہاں بھیجا ہے جس کام کے لیے بھیجا ہے وہ جیوں وہ کروں اپنا میکسیمم دوں دو نوٹ ڈائے جب تک آپ کے اندر آپ کا میوزک باقی جی نیچ السلام علیکم والیکم السلام میرا نام اروما فاطمہ ہے جی میں نے کچھ اشار لکھے ہیں وہ سنانا چاہوں آپ نے کچھ لکھے ہیں جی جی عطا کریں آئینہ دیکھوں تو کچھ ایسا لگتا ہے آئینہ دیکھوں تو کچھ ایسا لگتا ہے کہیں بچھرا کوئی یار پرانا تو نہیں ہو جاتے ہیں مطمئین مسکراتا چہرہ دیکھ کر جانتے یہ لوگ دل کا ویرانا نہیں ترہ سی خوشی سے کیسے ہو جاؤں خوش دل کہتا ہے خوشی کا زمانا نہیں زخمے دل پر خود ہی مرہم لگاتے ہیں کہ مدد کو ہماری کسی نے آنا نہیں تیرے بن یہ دل اداس ہے اس قدر کہ اب لگتا کوئی موسم سہانا نہیں تیری راہ تکتے ہیں اب تو لوٹ آؤ تیری راہ تکتے ہیں اب تو لوٹ آؤ یا یہ یقین دلا دو کہ تم نے آنا نہیں پیٹا آپ کی کیا عمر ہے جو آپ کے دل کے دروازوں کو زنگ لگ گیا ایک 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 شغف ہے آپ پڑھو ضرور یہ میں صرف آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں آپ اس کو رد کر سکتی ابھی شعری مت کرو ایم تیلنگ یو آپ کی ابھی بہت عمر پڑی ہے آپ نے کم از کم چالیس سال کی عمر سے پہلے خود شعری نہیں کرنی آپ پڑھئے گا ضرور خود کیجئے گا مت یہ انسان کا خون اندر سے جلاتی ہے اور اس کے بعد یہ پھول کھلتے ہیں تو آپ نے ابھی اپنے آپ کو اندر سے جلانا نہیں بڑھا ہوا یہ ہے کہ بچے نے شعریت اچھے کیا کہ حرون صاحب نے کہا یہ تو کمپیٹیشن آگیا مارکیٹی میں اس میں یہی پر روک دو ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہتا خیال رکھئے گا اللہ حافظ